اسلام علیکم ناظرین ایشیا کپ کیا پاکستان بھارت کبھی فائنل میں ٹکرائے ہیں دوستو کیا ہے پوری حبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہار آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ایشیا کپ ٹورنمنٹ کا آغاز کل سے پاکستان کے شہر ملتان میں ہو گیا ہے جس میں گرینشڈ نے نپال کو عبرتناک شکست دی ہے ایونٹ کے افتدائی میس سے قبر رنگا رنگ تقریب بھی ہوئی جس میں آئیما بیگ اور نپالی گلوکارا نے پرفارم کیا پاکستان میں ایونٹ کے میچز مقامی وقت کے مطابق تپیہ ڈائی بجے شروع ہوں گے ایشیای ٹیموں کا یہ محاذ ورلڈ کپ کے بعد سب سے بڑا ایونٹ تصور کیا جاتا ہے تاہم کچھ وجوہات اور پاک بارت رشتوں کے باعث ٹورنمنٹ کو اس سطح پر مقبولیت نہ مل سکی جس طرح میگا ایونٹ کو دی جاتی ہے پہلا ایشیا کپ 1984 میں دبائی کے شہر شارج میں منقت ہوا اس کے بعد 1995 تک ٹورنمنٹ اسی مقام پر کھیلا گیا تاہم 1986 میں بارت نے سری لنکا کے حلاف کرکٹ کے کشیدہ تلقات کی وجہ سے میگا ایونٹ میں شرکت نہ کی یہ وہ سوال ہے جس کا ہر کوئی جواب جاننے کا منتظر ہے لیکن ایشیا کپ جیسے ٹورنمنٹ میں پاکستان اور روایتی حریف بارت فائنل میں کبھی ایک دوسرے کے مددے مقابل نہیں آئی 1984 میں پہلا ایشیا کپ بارت نے جیتا تھا 1986 میں پاکستان اور سری لنکا مددے مقابل آئیں جبکہ 1988 سے 1990 تک پاکستان اور بارت ایک دفعہ بھی فائنل میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئی 1997 میں سری لنکا اور بارت 2000 میں سری لنکا اور پاکستان 2004 سے 2010 کے درمیان تین ایشیا کپ ہوئے تینوں میں بارت اور سری لنکا کا درمیان فائنل ہوئے سال 2012 میں پاکستان اور بنگلہ دیش نے ایونٹ کے فائنل تک ارسائی حاصل کی جبکہ 2014 میں پاکستان اور سری لنکا مددے مقابل آئی ونڈے فارمنٹ میں کھیلے گئے 2018 کے ایشیا کپ میں سری لنکا کو برپور چیلنج درپیش تھے پچھلے سال ایشیا کپ ٹی ٹونٹی فارمنٹ پر کھیلا گیا ایونٹ کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا تھا جس میں سری لنکا نے فتح چمیٹنے میں برپور کردار ادا کیا اور ٹرافی اپنے گھر لے گیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں